نپولین بوناپارٹ کبھی بھی زمینی جنگ سے ہار نہیں پایا سوائے اپنی زندگی میں ایک بار جب اس نے اکاس شہر پر توفان برپک کرنے کی کوشش کی جس پر بوسنیا کے عثمانی گورنر احمد پاشا الجزار نے سن 1799 میں حکومت کی تھی نپولین نے 63 دن تک شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے خطہ چھوڑ دیا اکاس شہر نے میرا مقدر کھو دیا اور اگر میں نے اس پر فتح حاصل کر لی تو میں دنیا کا چہرہ بدل دوں گا احمد پاشا الجزار نے فرانسیسی بادشاہ کو کس طرح شکست دی آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے احمد پاشا بوسنیا میں احمد بوسنائی کے نام سے 1734 میں پیدا ہوئے تھے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا پھر اس نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز آہستہ آہستہ مصر میں مملوکوں کی سربراہی میں کیا یہاں تک کہ وہ سات مائی 1804 کو مرنے تک سیدہ اور اکاہ کا گورنر رہا تاہم سیدہ اور اکاہ کی ریاستوں میں اس کی حکمرانی کا سفر مہم جوئی کے بغیر نہیں تھا احمد بوسنائی ایک عیسائی گرانے میں بوسنیا میں پیدا ہوا تھا اور اپنی ابتدائی جوانی میں ہی وہ کسی جرم میں ملوث ہونے کے نتیجے میں استنبول فرار ہو گیا تھا وہاں اسے ایک غلام سوداگر نے توپ کاپی محل کے پاس فروخت کر دیا جہاں اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا پھر حاج سے واپس آنے والے ایک کافلے کے ساتھ کاہرہ چلا گیا اس نے شمالی مصر میں بحیریہ میں ایک عہدے دار عبداللہ بی المعلوکی کی خدمت میں شمولیت اختیار کی اور اس نے ایک اتھوپیائی نصرات ایک مصری عورت سے شادی کی اس کے استاد عبداللہ بی المعلوکی کو بدوں کے ایک گروہ نے مار دیا تھا اس نے بدوں پر لگاتار چھاپے مار کر اس کا بدلہ لیا تھا اس نے ایک گھات لگا کر حملہ کیا جس میں ستر سے زیادہ بدوں کو زبا کر دیا گیا جن میں متعدد شیخ اور بدوں کے طاقتور رہنما بھی شامل تھے لہٰذا اس قتل سے اسے قساب کا لقب ملا بعد میں احمد پاشا قساب نے علی بق القبیر کے لیے کام کیا جس نے سترہ سو اٹھ سٹھ اور سترہ سو تہتر کے درمیان مصر پر حکمرانی کی تھی احمد پاشا نے علی بق القبیر سے دشمنی رکھنے والے چار بدوں کے سربراہان کو علی بق القبیر کی خدمت میں پیش کیا اور علی بق القبیر نے اپنے مخالفین اور حریفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احمد پاشا کا استعمال کیا لیکن جلد ہی علی بق القبیر کے فوجی کمانڈر محمد ابو الشہب نے بغاوت کر دی احمد پاشا کو اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ محمد ابو الشہب کی بغاوت کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا لہٰذا وہ کوہ لبنان چلا گیا کوہ لبنان شہزادہ یوسف الشہابی کے زیر اقتدار تھا جو لبنان کے ساحل اور حمس اور حلب کے شہروں کا حکمران تھا اس نے احمد پاشا کو بیروت شہر کو کسی بھی حملے سے بچانے کی زیمہ داری سمپی تھی لیکن احمد پاشا اس پر حکومت کرنے کے لیے خود بیروت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا احمد پاشا نے پانسو گیارہ میں ایک زنزلے سے بچے ہوئے قدیم پتھروں سے شہر کے آس پاس ایک مضبوط دیوار بنائی پھر اپنے دوست شہزادہ یوسف الشہابی کے خلاف ہو گیا جو گلیل خطے کے حاکم شیخ ظاہر عمر اور روسی بیڑے کی مدد سے بیروت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہا اس وقت احمد پاشا نے بیروت میں ٹیکس کی رقم چوری کر لی اور اس کے ساتھ فرار ہو گیا سترہ سو تہتر میں وہ اس وقت کے عثمانی سلطان مصطفیٰ سوم کی طرف لوٹ آیا جس نے اسے سیدہ شہر کا گورنر مقرر کیا اور اسے پاشا کا خطاب دیا احمد پاشا کی خواہش بہت امدہ تھی اور وہ سیدہ کی سردوں سے آگے بڑھ گیا تھا اس نے مقامی لوگوں اور قبیلوں پر بڑی بے رحمی سے قابو پا لیا اور اس نے تیونس، آلجیریا، البانیا اور بوسنیا اور مراکش کے قرائے کے فوجی بھرتی کیے جنوبی شام اور لبنان کے حکمران کا خواب پورا کرنے کی کوشش کی بلکہ اس نے مصر پر حکومت کرنے کا لالچ کیا احمد پاشا کی خواہش بہت بڑی تھی سلطان اس کی توسیح، اثر و رسوخ اور ازائم کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اسے دور کرنے یا بوسنیا جیسی دور دراز ریاست میں منتقل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ بار کوششیں کی لیکن اس نے انکار کر دیا احمد پاشا نے اقا کو اپنی ریاست کا مرکز بنا لیا اور اس نے اسے مضبوط کیا اس کے لیے دو دیواریں تعمیر کی اس نے شہر میں ٹاورز اور پل تعمیر کیے ایک بزار، ایک ہمام اور ایک فوجی بیرک بھی تعمیر کی اور شہر تک پانی پہنچایا ایک بڑی سرائے خان الجزار تعمیر کی جو اب خان الامدان کے نام سے مشہور ہے سترہ سو چھتر کے بعد کے سالوں میں اس نے اپنے شیعہ اتحادی نصیف النصر کی افواج کو شکست دے کر جنوبی لبنان کے جبل آمل خطے پر اپنا کنٹرول میں استحکم کیا سترہ سو پچانوے میں احمد پاشا کو لگاتار چار ریاستوں کے لیے لیونٹ کا گورنر مقرر کیا گیا اس عرصے میں احمد پاشا نے فرانسیسیوں سے اقا میں واقع اپنے تجارتی ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیے اور فرانسیسی کونسل کو اقا چھوڑنے کا حکم دیا اور پھر اناج اور روئی کی تجارت پر اجارہ داری قائم کر دی جس سے اس کی مالی درامدہ دگنی ہو گئیں سترہ سو نینانوے میں نپولین بوناپارٹ کے ساتھ بہت بڑا تصادم ہوا جس نے مصر کے لیے ایک فرانسیسی مہم کا آغاز کیا اور وہاں سے ہی وہ بہیری روم کے مشرقی ساحلوں کے لیے روانہ ہوا احمد پاشا کو سن سترہ سو اٹھانوے میں مصر پر فرانسیسی قبضے کا علم ہوا تو اس نے فوراں ہی اپنی پوری طاقت سے اقا کو مضبوط کیا انہوں نے عبادی اور افواج کے لیے سازو سمان کھانے پینے کا سمان محفوظ کر کے اقا شہر کو ایک سال قبل محاصرے کے لیے تیار کر لیا اس کے بعد فرانسیسی مصر سے غزہ جفا اور پھر حائفہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں نپولین نے اپنا صدر مقام ماؤنٹ کارمل پر قائم کیا مصر اور فلسطین میں اپنی لڑائی جیتنے والے نپولین کو یقین تھا یہ شہر دو دن سے زیادہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا لہٰذا اس نے سلطنت عثمانیہ کے پرانے رہنما کو فخر اور تکبر سے بھرپور پیغام بھیجنے کا اقدام اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ اب میں اقا کے قلوں کے سامنے ہوں اور آپ جیسے بڑے شخص کو مار ڈالنے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا لہٰذا میں آپ کے ساتھ لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا دوست بن جاؤ اور اس شہر کو بغیر خون ریزی کے میرے حوالے کر دو عثمانی کمانڈر کے جواب میں تاخیر نہیں ہوئی تھی لیکن یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی توقع نپولین نے کی تھی عثمانی کمانڈر احمد پاشا نے اپنے جوابی خط میں کہا میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اسلح برداشت کرنے کے قابل ہوں اور اس شہر کا دفاع کرنے کے بھی قابل ہوں میں اپنی زندگی کے باقی کچھ دن کافروں کے خلاف جہاد میں گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں جب نپولین کو یہ جواب ملا کہ اس نے شہر میں جنگ لڑنے کے بغیر ہی اس کی فتح کی امید ختم کر دی تو اس نے اپنے افسران کے طرف رجوع کیا ناراضگی اور بیزاری سے ان سے کہا کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ بڑا شیخ ہمارے کچھ دن زائع کرنے کا سبب بنے گا لیکن یہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں ہم دو دن میں اس شہر کے وسط میں ہوں گے ہم انہیں ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے بیس مارچ سترہ سو نینانوے کو فرانسیسی فوج نے اکا کے سامنے اپنی پوزیشن سنبھال لیں اور فرانسیسی فوجیوں نے خندکیں کھودنا شروع کر دیں اٹھائیس مارچ کو نپولین نے حملے کا حکم دیا اور فرانسیسی بم اکا کے کلوں پر پھینک دیے گئے احمد پاشا نے جوابی فائرنگ کے ساتھ جواب دیا جس سے فرانسیسی فوج کی بہت زیادہ تباہی ہوئی اس کے باوجود فرانسیسی شہر کی دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے لیکن شہر کی عوام اور فوجیوں کی ثابت قدمی نے فرانسیسیوں کو مایوس کر دیا نپولین نے یکم ایپل کو اس حملے کی تجدید کی اور پھر سات مئی کو جب اس کی افواج اکا کی پہلی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئیں اور دوسری دیوار تک پہنچ گئیں جہاں انگریزوں کے تعاون سے احمد پاشا نے بڑے پھندے کا بندوبست کیا تھا احمد پاشا نے دوسوں کے قریب فوجیوں کی فرانسیسی فوج کو فرانسیسی توپ خانے کی بمباری کی وجہ سے شہر کی دیواروں میں داخل ہونے دیا اور جب فوجی محل کے باغات کے قریب پہنچے تو تو اس نے فرانسیسی فوج کے صفوں میں مجود عظیم جرنیلوں سمیت ان سب کو ختم کر دیا نو مائی کو نپولین نے جرنیل کیبلر جس نے گلیل پر کامیاب چھاپے مارے تھے اس کو اکا پر محاصرہ کرنے والی افواج کو مزید تقویت دینے کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا فرانسیسی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور نپولین حملہ کرنے والا پہلا شخص تھا لیکن اکا کی آگ نے حملہ آوروں میں سے بہت سے افراد کو ہلاک کر دیا ان میں جرنرل اور سینئر افیسلز بھی شامل تھے اس بھاری نقصان کے بعد نپولین نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا بونا پارٹ کو احساس ہوا کہ اکا اس کے خلاف ہے اور وہ اس پر فتح حاصل نہیں کر سکے گا لہٰذا اس نے شکست تسلیم کر لی لیکن اس نے اس پر بھاری نقصان اٹھانے کے بغیر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا لہٰذا اس نے شہر کو چار دن کے لیے منحدم کرنے کا فیصلہ جاری کیا جو اپنی افواج کے انخلاع اور زخمیوں کی عام درفت کے لیے درکار تھا بونا پارٹ نے تین ہزار فوجی چھوڑ دیے جو لڑائی یا تعاون کے نتیجے میں اکا میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس شکست کے بارے میں جو اس کی یاد کو نہیں چھوڑتا تھا اس نے اپنا مشہور جملہ کہا اکا نے میرا مقدر کھو دیا ہے اور اگر میں نے اس پر فتح حاصل کر لی تو میں دنیا کا چہرہ بدل دوں گا اکا میں اپنی شکست کے بیس سال بعد بونا پارٹ نے اپنی یاداشتوں میں کہا کہ اگر میں نے اکا پر قبضہ کر لیا ہوتا فرانسیسی فوج حلب اور دمشق پہن جاتی اور ایک پلک چپکتے ہی میں دریائے فراق تک پہن جاتا شام کے ایسائی اور آرمینیا کے ایسائی میرے ساتھ شامل ہو جاتے اور مشرق کے لوگ بغاوت کر دیتے تب انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوگا میں کسٹنطنیہ یا یہاں تک کہ ہندوستان پہن جاتا اور میں دنیا کا چہرہ بدل دیتا احمد پاشا اس فتح کے بعد پانچ سال تک زندہ رہا اس دوران اس نے استنبول اور سلطان سلیم سویم کو لیونٹ کے ساتھ مل کر مصر پر قبضہ کرنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی اٹھرہ سو چار میں وہ کسی بیماری سے دو چار ہونے کے بعد آخری خواب سچ ہونے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی لیکن تاریخی مصنفین کا خیال ہے کہ وہ بیماری ملیریا تھی